اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ڈریس ریزائنر ایسی آر تو جی آج کی ویڈیو میں ہم سیمپل بیل بوٹم جو ہے نا اس کی کٹنگ سیکھیں گے اس سے پہلے میں نے بارڈر والے دپٹے کی اوپن شیٹ کی طرح بناتے ہیں اور اس کے اوپر کولر کوٹ کولر میں نے سکھایا تھا وہ دونوں ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھے وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا تو اس سے پہلے میں نے ایک بیل بوٹم سکھایا تھا جو پلیٹس ڈال کے بناتے ہیں اوپر ب بوٹی لگائے تھے تو وہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا تو ویڈیو کوئنٹک دیکھیں اور چیزوں کو سمجھئے گا جو بھی اس میں میرمنٹ ہے جو اس کی کٹنگ ہے کٹنگ کا میتھڈ ہے پورا وہ آپ نے آج سمجھنا ہے تو جی ہم نے اس کے اوپر آل راؤنڈ بیلٹ لگانی ہے ڈیڑھ انچ کا بیلٹ لگے گا تو آدھی انچ جو ہے نا وہ اس کے اس میں سے مارجن چلا جائے گا تو ایک انچ جو ہے نا ہم انچ سٹیپ جو اپ اس کی لینٹ لے لیں گے لینٹ کتنی لینٹ جتنی آپ کی لینٹ ہے وہ آپ لینٹ لے لیں ٹھیک ہے اور تین انچ نیچے جو ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے وہ بھی اس پہ بھی مارکنگ کر لیں اچھا جی اب آ جاتے ہیں اوپر تو اوپر ہم نے یہ آسن کی جب لینی ہے نا لینٹ تو بھی ہم نے ایک انچ اوپر انچ سٹیپ کو بڑھا کے رکھنا ہے تو یہ آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے بعض دفعہ ہم لینٹ میں بڑھا لیتے ہوتے ہیں لیکن جب ہم لیتے ہیں نا آسن کی لینٹ تب ہم بڑھانا بھول جاتے ہیں تو یہ بڑا دھیان رکھنا چاہیے اس کا تو اب ہم نے یہاں پہ گھٹنے کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے گھٹنے کا نشان لگانے کے لیے بھی ہم اوپر انچ سٹیپ بڑھائیں گے اور ہم نے گھٹنا جو ہے نا اپنے جتنی لینٹ ہے اس کا درمیان کر لیں اور درمیان سے تین انچ نیچے چلے جائیں بچ یہ ہمارا گھٹنا ہے ایکوریٹ گھٹنے کا سائز ہے یہ اچھے جی اب یہ ہم نے لینا ہے تھائی کا سائز یہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ تھائی جتنا ہی تھائی ہے آپ کی آپ وہ اس پہ مارکنگ کریں دو انچ ہم اس میں لوزنگ ڈالیں گے جو ہم نے آسن کی گلائی رکھنی ہے اور یہاں سے ہم درمیان میں نشان لگائیں گے ٹھیک ہے یہ میرا بارہ انچ ہے تو میں نے یہ درمیان میں چھے انچ پہ نشان لگایا ہے بارہ کا درمیان تو ہم نے یہ چھے انچ کی مارکنگ جو ہے نا وہ ساری جگہوں پہ کر لینا ہے یہاں پہ بھی چھے انچ پہ ہم نے نشان لگانا ہے یہ ہم نے درمیان کیا ہے گھٹنے کا اور پانچے کا تھائی کا اور اوپر جو ہے نا وہ بیلٹ کا بھی کریں گے وہ میں بعد میں کرتی ہوں یہ سارے کام کر کے تو یہ ہم نے جو ہے نا گھٹنا جو رکھنا ہے ہم نے نو انچ رکھنا ہے ٹھیک ہے گھٹنے کا سائز ہمارا نو انچ ہے نو کو ہم ایسے فولڈ کریں گے آدھا کریں گے نا نائن کا تو ساڑھے چار آئے گا ٹھیک ہے ساڑھے چار ادھر نشان لگا اور ساڑھے چار پہ اس طرف نشان لگا یہ ہمارا گھٹنا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے لینا ہے پانچہ پانچہ جو ہے نا آپ کے تھائی کے حساب سے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بیل بٹم کا پانچہ جتنا آپ کا تھائی کا سائز ہے اتنا ہی پانچے کا سائز ہوتا ہے بیل بٹم کے پانچے کا بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن جو بیسک ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے تو ہم نے وہ بارہ انچ پہ نشان لگا لیا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہماری مارکنگ ہو گئی ہے اور اب ہم نے آسن پہ نشان لگانا سوری اوپر بیلٹ کا نشان لگانا ہے وہ بھی ہم پہلے چھ انچ کیا لگائیں گے درمیان کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو ہے نا اٹھارہ انچ ہماری کمر ہے تو نو پہ ہم نشان لگائیں گے یہ نائن پہ نشان لگا لیا اور اس سے آگے دھائی انچ ہم بڑھائیں گے لوزنگ ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ جو ہے نا پلیٹ ڈالے گا یہ جو درمیان کا میں نے نشان لگایا یہ پلیٹ کا نشان ہوتا ہے تو یہاں پلیٹ ڈالے گا اب ان نشانوں کو آپس میں ملا دیں گے ٹھیک ہو گیا آپ ان کو ایسے ہاتھ سے بھی ملا سکتے ہیں یوں تھوڑی سی گلائی کریں اور یوں ملا دیں تو میرے پاس یہ جو ہے سکیل ہے تو میں اس کے ساتھ نشان لگا لوں گی ایسے کر کے تو یہ ہمارا بیل بٹم جو ہے نا وہ ڈرا ہو گیا ہے اور آپ اس کا پانچہ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اچھا آپ نے اس سکیل کو ایسے ہی موڑ لینا ہے اور اس طرف سے ہم نے یہاں پہ نشان لگانا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بڑے دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کے پاس یہ سکیل ہے تو اچھا جی اب یہ نشان ہمارے لگ گئے ہیں اور اب ہم نے فٹا فٹ سے اس کی کر لینی ہے کٹنگ اچھا یہ جو بیل بٹم ہوتا ہے نا جس کی ہائٹ زیادہ ہے ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ہوتا بھی زیادہ انہیں کے لئے ہے پہنے تو وہی اچھا لگتا ہے انہیں اور ٹراؤزر کی کٹنگ بھی سیم اسی طرح ہوتی ہے اس میں جو ہے نا ہم صرف پائیں چاہے اس کا چھوٹا رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ اب ہم نے بچھا لیا ہے دوسرا کپڑا بیک کو کٹنگ کرنے کے لئے تو بیک میں نے یہ آسن جو ہے نا میں نے اس سے تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے یعنی چڑائی میں ٹھیک ہے ایسے یہ ہماری مارکنگ ہوگی آسن کی اور جو ہے نا یہ ہم نے نا یہاں سے ہم نے دو انچ رکھنا ہے یہ گھٹنا ہے گھٹنے سے دو انچ رکھنا ہے اور اس کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے اوپر والے کو یا نیچے تک ہم نے دو دو انچ پر یا ڈیرڑ انچ رکھنا چاہتے ہیں یا دو انچ رکھنا چاہتے ہیں آپ اتنا وہ نیچے تک نشان لگا لیں اس کو آپ اوپر آسن کے نشان سے ملا دیں ہاتھ سے ملا دیں یا میں اسکیل سے ملا رہی ہوں ایسے کر کے تو اسکیل کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ نشان لگا لینا اچھا ایک بات جو میں بہت ضروری ہے جو آپ کو بتانی ہے کہ یہاں سے ہم نے دو انچ رکھنا ہے جتنی مرضی بڑی آپ بیک کا آسن رکھ رہے ہیں ادھر کو تو گھٹنے پہ آکے ہم نے کم کر دینا ہے دو انچ یا ڈیڑھ انچ اور اتنا ہی ہم نے نیچے تک لے کے جانا ہے یعنی دو انچ تک کیا ہے تو دو انچ تک نیچے لے جانا ہے اور اس کو ملا دینا ہے آپس میں اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں اوپر اوپر جو ہے نا وہ میں نے اس کو بڑھا کے رکھا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا فرنٹ چار انچ چھوٹا ہے بیک کو چار انچ بڑھا کے رکھا ہے ٹھیک ہو گیا اور اب ہم نے اس کی اس طرح مارکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ جو آسن ہے نا یہ والا جو بیک کا یہ ادھر سے بھی لمبا ہوگا ٹھیک ہو گیا اس طرح ہم بیک نہیں کٹیں گے تو جو تھوڑے سے ہیلڈی لوگ ہوتے ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں تو بیک سے ٹراؤزر نیچے ہو جاتا ہے ٹراؤزر کی کٹنگ بھی سیم اسی طرح کرتے ہیں بس اس کا صرف یہ ہے کہ پائنچہ کھولا نہیں رکھتے بس واقعی ساری کٹنگ یہی ہے تو اس کا پائنچہ نیچے سے چھ انچ یا ساتھ انچ رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم نے لگا لینا ہے کٹ یہ ہے ہمارا پائنچہ پائنچہ کے دونوں طرف کٹ لگا لیں اب ہم نے اس کی بیلٹ کٹ لینا ہے آل راؤنڈ بیلٹ لگے گی یہ ہے ہمارا ٹراؤزر بیل بٹم ٹراؤزر یہ ہے شیپ اس کی اچھا جی بیلٹ کے لیے یہ ہم نے چار انچ ساڑھے چار انچ کا کپڑا ہم نے کٹنا ہے یہ ہماری آل راؤنڈ لگے گی کل کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بیلٹ لگانا سکھاؤں گی اس کی سٹیچنگ سکھاؤں گی سٹیچنگ اس کی بہت آسان ہوتی ہے کٹنگ میں ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فیملی فرنٹ کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ حاصل ہو یہ میں نے بیلٹ فولڈ کر کے تو اس کو نشان لگا کے اس کو میں نے کٹ لینا ہے تو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ